اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹ ڈیا سٹوڈے میں نکام رہ جاتا ہے اور بچوں کی ضروریات اور خواہشات کے اتمنان بخش تشریح کے ارنا ہونے کے ساتھ میں بچوں میں کئے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں یعنی یہ بچوں کے کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بچوں کو اتنی محبت اور افیکشن نہیں مل رہی ہوتی یا پھر کبھی کبھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ گھر والے جو اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں بچوں کو توجہ نہیں دے پاتے تو کیا ہوتا ہے کہ بچے کے روئیے کے اندر جو ہے وہ مسائل پیدا ہونے لگ پڑتے ہیں کون کون سے مسائل ہوتے ہیں یا کون کون سے روئیے جو ہے وہ اپناتا ہے یہ نشیوں نے دیئے ہیں حسد و رکاپت ہے خوف، بد مزاجی، اسے کا اظہار، انتہائی شروعی لپن یہاں کلانے لگ پڑتا ہے ماں سے چمٹ جاتا ہے کیونکہ اس کے نئے کانفیڈنس نہیں بلڈ ہو پاتا اعتماد پور اعتماد نہیں ہو پاتا بچہ جو ہے اب یہاں پہلے نارمل معشرتی اور غیر نارمل غیر معشرتی روئیے میں فرق پہلے ہم نارمل روئیے کو دیکھیں گے نارمل روئیہ ہے کہ وہ تعاون کرتا ہے بچہ کوپریٹیو ہوتا ہے بچوں کے ساتھ مل جل کر کھیلتا ہے ان سے بات کرتا ہے سیکھتا ہے مقابل کرو جھان یعنی اپنی کارکردری کو اچھا بنانے کوشش کرتا ہے کہ اگر وہ کارکردری کام کر رہا ہے تو وہ دوسروں کے نسبات اچھا کرے فرق دلی اور فیاضی یعنی شیرنگ ہو اس کے اندر اپنے جو ہم عمر بچے ہیں اپنے بہن بھائی ہیں یا اس کے جو دوست ہیں ان کو اچھا چیزیں بانٹیں سماجی قبولی تھی خواہش مند یعنی اس کو ہو کہ سب لوگ اس کو پسند کریں اس کو اچھا کہیں یہ نارمل چیزیں ہیں بچوں کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کو ہی ہوتا ہے کہ سب ہماری اچھے کاموں کے تعریف کریں ہمدردی ہے کہ اس کے اندر نرم دلی ہو کسی کو اگر چوٹ میں دیکھیں تو فٹا فٹ جو ہے بچوں کے اندر اکثر اس طرح ہوتا ہے کچھ بچے بڑے زیادہ سمدرد ہوتے ہیں کسی کو روتا ہوتا دیکھ لیں تو فٹا فٹ آنسو صاف کرنے آ جائیں گے یا خود بھی رونا شروع ہو جائیں گی نیکسٹ ہے بھروسہ مند قابل اعتبار بھروسہ مند ہوتا ہے قابل اعتبار ہوتا ہے پھر پور توجہ مدد حاصل ہوتی ہے وہ مارشے میں مقبول ہوتے ہیں ان کو سب جانتے ہیں سب ان کی تعریف کرتے ہیں اور ان کا دوستانہ روئیہ ہوتا ہے تکلیدی نمونہ تکلید کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسے چیز جس کے آپ پیر بھی کر سکو یا جس کو آپ فالو کر سکو تو ان کا جو روئیہ ہوتا ہے یا جو ایسے نورمل بچے ہوتے ہیں تو سب ان کی مثال دیتے ہیں کہ اس کی طرح ہونے شاہی ہیں ہمارے بچے بیوہ بستگیوں لگاؤ ان کو جو ہے اپنے پیرنٹس کو لے کر اپنے بہنبائیوں کو لے کر اپنے پیرنٹس کو لے کر بڑی زیادہ اٹیشمنٹ ہوتی ہے اب گئر نورمل روئیہ کیا ہے کہ وہ تعاون نہیں کرتے یعنی اب چڑ چڑھا پن ہوتا ہے اپنی بات منوانے والے ان کے اندر جو ہے وہ حیبٹ ہوتی ہے جار حیت پسند یعنی اگر ان کو اپنے سے چھوٹا یا کمزور کوئی نظر آئے گا تو اس کو ماریں گے یا اس کو ڈانٹیں گے یا اس کو کاٹی کر لیں گے لڑنا جھگڑنا غصے کا اظہار کے طور پر وہ کیا کرتے ہیں جھگڑالو ہوتے ہیں چھڑ کھانی اور تنگ کرنا ایسے بچے کیا کرتے ہیں کہ جیسے جیسے ہی جب ہی کوئی ان کے پاس سے گزر کر جائے گا تو فٹا فٹا اس کو تنگ کریں گے اشرارت کریں گے اس کے ساتھ بھالا جستی طاقت کا روئیہ وہ کیا کریں گے کہ اگر بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں ساتھ آٹھ سال کے ہو جاتے ہیں تو جن سے چھوٹے بچے ہوں گے دو تین سال کے یا چار سال کے ان کو کیا کریں گے وہ مارنے لگ پڑیں گے ٹھیک ہے یا ان کو ساتھ جو ہے وہ غلط رویہ ایک کیار کریں گے خودگرزی اور انا پسند ایسے بچوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنی جو بات ہوتی ہے وہ منوانے کی ہوتی ہے کہ بس جو ہم نے کہہ دیا ہے بس ایسے ہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوتا ہے انا پسند ہوتے ہیں مات سب ہوتے ہیں یعنی جگڑالو ہوتے ہیں ٹھیک ہے متزاد ان کی جو ہے وہ ہوتی ہے شخصیت جو ہے بچے زاری شکل و صورت کی بنا پر دوستوں سے کم تر تصور کیا جاتے ہیں اور ان کو تنقیق کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو وہ پھر ہو کیا کرتے ہیں کہ دوستوں سے میل جوال نہیں رکھتے جنسی مخالفت یعنی اگر لڑکوں کو لڑکیوں پر جو ہے وہ فوکیاں دی جائے تو بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگ پڑتے ہیں اور لاس پوائنٹ ہے گہر و بستگی یعنی ان کو کسی سے بھی اٹیچمنٹ نہیں ہوتی ٹھیک ہے نہ وہ کسی کو اہمیت دیتے ہیں ٹھیک ہے پھر وہ یہ بچے صرف کہتے ہیں جب دوسر ان کو نظر انداز کرتے ہیں جب لوگ ان کو نظر انداز کرتے ہیں تو پھر وہ بھی جو کیا کرتے ہیں کسی کو بھی ویلیو جو ہے وہ نہیں دیتے ہیں نہ اپنے پیرنٹس کو نہ اپنے بہن بھائیوں کو ٹھیک ہے نہ اپنے ٹیچرز کو نہ اپنے سبلنگز کو